السلام علیکم اینکیومیٹیو فیملی دوستو حاضر ہو نئی اینکیومیٹیو وڈیو کے ساتھ آپ میں سے بہت سے دوست کمنٹ کر رہے ہیں کہ سیمنٹ سریعہ بجری ریت ہر چیز کی قیمتیں اوپر جاری ہے لومینیم ہو آپ کے پلائیوڈ ڈورز ہو ہر چیز کی قیمت اوپر جاری ہے یہ کس طرح کنٹرول ہوں گی کس طرح سے ہم ان کو کابو میں لاسکتے ہیں دوستو اب جو ہے نا اب صرف ایک صورت بچی ہے بائیک آٹ کیمپین کی جو لوگ مارکیٹ پہ کام کروا بھی رہے ہیں وہ بھی اگر صرف زیادہ نہیں صرف دو ہفتے کے لیے صرف دو ہفتے کے لیے سریعہ کی بوکنگ زیرو پٹا زیرو ہو جائے سیمنٹ کی بوکنگ زیرو پٹا زیرو ہو جائے تو ریٹ جو کمپنیوں نے اپنا ایڈ آن ایڈ کیا ہوئے نا منافع ایکسٹرا منافع ایڈ کیا ہوئے تو دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبل بھی رہ لے تو بڑی بات ہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ان کا منافع ان کا جو ایک کٹ ہے وہ جب نکلے گا تو کیمتیں نیچے آئیں گے کیمتیں پچیس روپے کلو روپے نیچے آئیں سریعہ کی پندھرہ روپے کلو پہ نیچے آئیں جتنی بھی آئیں سیمنٹ کی بوری پہ چالیس پچاس روپے سستی ہو یا ساٹھ روپے سستی ہو سستی لازمی ہوگی اس وقت اب ایک ہی صورتحال بچتی ہے وہ بچتی ہے بائیک آٹ کیمپین کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سیمنٹ کی قیمت جانو سو بیس پہ گئی واپس جو ہے وہ ایک ہزار ساٹھ پہ ایک ہزار پچاس پہ آ چکتی ہے اس وقت کیوں آئی ہے بڑے بڑے کونٹرکٹرز عام لوگ جو گھر بنا رہے تھے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی کنسٹرکشن رکوا دی سیمنٹ کمپنیوں کو ایک سیٹ بیک لگا انہوں نے جو کوٹا سیٹ کیا ہوا تھا مارکیٹ کے لیے ان کو اس کوٹے میں سے بھی کٹ جب لگانا پڑ رہا تھا تو انہوں نے قیمتیں تھوڑی سی انہیں گرانی پڑی انہیں مال نکالنا پڑا کلیرنس کرنی پڑی اپنے مال کی اسی طرح سے اسی طرح سے سٹیل بارز کا ہے جو کمپنیاں میٹل میٹلل ایسوسییشن یا جتنی بھی چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں اگر آپ سریعہ دو ہفتے کے لیے بھی خریدنا بند کر دیں گے اور جتنی ایکسٹر بارز ایک کلکولیشن وہ لگا کے بیٹھے ہیں ہماری دس بارز آج بکنی ہیں دس میں سے جب ایک یا دو بارز بکیں گی میں آپ کو ایکزمپل کے لیے بتا رہا ہوں تو انہیں سیٹ بیک لگے گا وہ پریشانی کا شکار ہوں گے کہیں نہ کہیں وہ ریڈ کی فلکٹویشن کو توڑیں گے اور اپنے ڈیلرز کو ہم نے ریڈ گرا دی آپ اپنی پارٹیز کو بنائیں ڈیلرز کو وہ منا رہے ہوں گے تو ہی نہ کہیں آپ اٹھا لیں مال ہم نے ریڈ گرا دیا پھر آگے بڑھ جائے گا اس طرح کی صورتحال پر کریئیٹ کرتے ہیں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جو دوست پوچھ رہے تھے کیسے سستہ ہوگا تو بھئی آپ بائیکارٹ پر چلے جائیں دو ہفتے کے لیے ایسے ہو جائیں کہ آپ رخ ہی نہ کریں اس طرف کا اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا آپ کے جو ڈیلرز بیٹھے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں دیکھیں وہ خود بھی پریشان جب چیزیں بڑھتی ہیں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے ہر کسی کی روزی نوٹی ڈسٹراب ہوتی ہے اس وقت مضبور تو ویسی بہت پریشان ہے اب اس کا ایک سمپل سا حل کیا ہے کہ بھئی اگر آپ تھوڑی بہت کمی چاہتے ہیں تھوڑا بہت ریلیف چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پاور شو کرنی پڑے گی وہ آم بڑے بڑے کونٹیکٹرز ہو آم عوام ہو وہ بائیکارٹ پر جائیں گے جب دو ہفتے کے لیے تو انہیں لگ پتا جائے گا معاملات کچھ نہ کچھ ڈیپرنٹ ہرڈ تک ہوں گے یہی ایک صورت بچتی ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی صورت نہیں بچتی کہ جی ڈالر بھی مہنگا رہے وجلی بھی گورنمنٹ کے طرف سے مہنگی رہے ہر طرف سے گورنمنٹ عوام کو لوٹے ہر طرف سے گورنمنٹ ٹیکسز لگائے اور پھر آپ امید کر لیں کہ جی چیزیں سستی ہو جائیں ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا یہ صورتحال تب ہی پیدا ہوتی ہے جب سٹاکسٹ نے بڑے بڑے مال بنا کے رکھے ہیں اور ان سے خریدنے والا کوئی نہ اور ان کو لگ پتا جائے ایک بار تو یہ صورتحال تب ہی پیدا ہوتی ہے چیزیں سستیوں نے بھی جب آپ بائیکارٹ پہ جاتے ہیں جب آپ ایک ہو جاتے ہیں تو یہی ابھی تو صورتحال ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا پارمولہ بھی ایجاد نہیں ہو سکتا مہنگیٹ میں آپ میں سے جو لوگ پوچھ رہے تھے تو ان کے لیے ایک بڑی میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک بڑی پریسائز سی ایک نارمل سی ویڈیو بناوں جس میں آپ کو میں کوئی حل دے سکھوں تو دیکھیں یہی حل نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اب تکرے دوسرے اتنا ہی اللہ